بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیر اسن یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کمپیوٹر سے ریکو وائرس کو کس طرح ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دوستو ریکو ریمس ایم وائرس اگر آپ کے پی سی میں بھی آ گیا ہے تو آپ اسے کس طرح ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے پی سی میں کس طرح آ جاتا ہے اور اسے ڈیلیٹ کرنے کیا طریقے کا رہے ہیں اور اس کی جو فائل جو وہ انکرپٹیو فارمنٹ میں لے کے آ جاتا ہے اسے ڈی کرپٹ کرا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا وہ تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو دوستو یہ سبسکرائب کا بٹن ہے آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں یا ویڈیو کی نیچے بھی ایک سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا وہاں پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی میری تو دوستو آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی کافی ساری ویڈیوز ابھی تک اپلوڈ کر چکا تو چلیے دوستو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ریکو رینسوم ویئر وائرس جو ہے وہ کس طرح آتا ہے آپ کے پی سی میں دوستو ریکو رینسوم ویر وائرس جو ہے وہ آپ کے پی سی میں آتا ہے ذات کر دوستو کریک سفٹیئر سے یا ٹوررینٹ سائٹ سے دوستو اگر اپ کریکڈ سفٹیئر کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں دوسو اس کے ساتھ جو مال میں فائل ہوتی ہیں دوستو آپ کے کمٹر میں واہریس دے کے آ جاتی جیسے دوستو میں ایک سفٹیئر ڈاؤن لوڈ کرtillہ آتا مال میں بلے سفٹیئر میں انٹل ہوئا تھا دوستو سوفٹیئر جو تھا میں نے ویڈیو ایٹڈنگ کے لئے ایک سوفٹیئر ڈاؤنلوڈ کر رہا تھا کریک ورجن کے ساتھ تو دوستو اسی سوفٹیئر کے ساتھ جو ہے ملویر وائرس بھی آگیا تھا یہ ریکو ملویر جو ہے دوستو اس سوفٹیئر یہ کرتا ہے اس طرح ہے دوستو کہ آپ کے تمام ڈیٹا کو جو ہے ریکو فارمنٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو بھی یعنی براؤزر ہوتا ہے اس میں بار بار جو ہے دوستو ٹیب اپن ہوتی رہتی ہیں نیو ٹیب اپن ہو جاتی ہیں یعنی مختلف ویب سائٹیں بار بار اپن ہو جاتی ہیں ایک ساتھ چار چار پانچ پر جس سے آپ کا پی سی ہنگ ہوتے رہتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کے جو پی سی میں بیک گراؤنڈ پر مختلف قسم کے سوفٹیئر جو ہے رن ہو جاتے ہیں جو کرپٹو کرنسی کا کام یعنی مائن کر رہے ہوتے ہیں آپ کا پروسیسر کو مسلسل یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ جو ہے اپنی ٹاکس مینیجر جو ہوتا ہے آپ اس پر کلک کر کے اور پرفارمنس پر کلک کر کے آپ اپنے سی پی او کی پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے میرے پی سی میں تین سے چار سوفٹیئر ایک وقت میں پروسیس ہو رہے ہیں تو اس ویعہ سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچاس تقریباً جو ہے پچاس کے قریب میری سی پی او جو ہے پرفارمنس پر پچاس یوز ہو رہا ہے میرا سی پی او پچاس پرسنٹ پچاس سے نیچے نہیں آرہا بس تقریباً آپ سمجھے پچاس کے درمیان یوز ہو رہا ہے لیکن جب ریکو وارس اس میں تھا دوستو تو یہ ہنڈیٹ کے نیچے ہی نہیں آرہا تھا میرا پی سی جو ہے سیمپل تیس طرح کا ایک پروگرام اوپن کرنے میں بھی ہنگ ہو رہا تھا تو دوستو میں نے اسے کس طرح ڈیلیٹ کر رہا ہے میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ وہ آتا کہاں سے اب میں آپ کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقے کا بتاتا ہوں تو دوستو اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے میں نے مختلف سوفٹیئر کا استعمال کیا تھا لیکن دوستو جو میں نے سوفٹیئر استعمال کر رہے ہیں اور جن سے مجھے ناکامی ہوئی ہے پہلے میں وہ آپ کو وہ بتاتے تو دوستو سب سے پہلے تو اسپائے ہنٹر کے نام سے دوستو ایک سوفٹیئر ہے دوستو یہ سوفٹیئر میں آپ کو یہی کہوں گا بلکل بھی آپ اسے استعمال نہ کریں کیونکہ دوستو یہ ہے ایک پیٹ سوفٹیئر اگر آپ اس کا جو ہے ٹرائل ورزن یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جب اس سوفٹیئر کے انسٹال کر لیں گے اس کے بعد آپ جب اس پہ ٹرائل ورزن پہ کلک کریں گے تو دوستو آپ کو یہ 48 گھنٹے کا ٹائم دے گا یعنی آپ اگر ٹرائل ورزن یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو 48 گھنٹے بعد آپ واپس اس سوفٹیئر پہ جائیں تو یہ آپ کو ٹرائل ورزن آپ کو مل جائے گا تو جب آپ ٹرائل ورزن حاصل کر لیں گے دوستو اس کے بعد جب آپ اسے use کریں گے تو یہ آپ کا سکیننگ میں اتنا ٹائم لے لے گا دوستو تقریبہ دو سے ڈھائی کنٹیزنس سکیننگ کرتے رہا ہے میرے پی سی کی سکیننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس وائرس کو فکس کرتا رہا کرتا رہا لیکن دوستو وائرس فکس نہیں ہوا میرا کمپلیٹر مزید ہنگ ہو گیا اور جب میں نے سوفٹر کو ڈیلیٹ کرنا چاہا تو دوستو یہ سوفٹر ڈیلیٹ بھی نہیں ہو رہا تھا تو یہ میری نظر میں بیکار سوفٹر ہے یہ ریکو وائرس کے حساب سے بلکل بیکار ہے ان کے اس کسی اور سوفٹر وائرس کے لیے کسی اور چیز کے لیے بہت اچھا سوفٹر ہوگا تو اس کے علاوہ دیکرپٹڈ ٹول کی بات کر لیتے ہیں اس طرح کے وائرس کے لیے دیکرپٹڈ ٹول بنائے جاتے ہیں تو ابھی تک ریکو وائرس کے لیے کوئی بھی دیکرپٹڈ ٹول نہیں بنائے میں نے کافی سرچ کیا ہے دوستو کوئی بھی ڈیکرپٹڈ ٹول نہیں بنا ریکو وائرس کا تو آپ بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اس کے علاوہ جو ہے دوستو ایک اور سوفٹر میں نے استعمال کیا تھا میل بیر بائٹ دوستو میل بیر بائٹ جو ہے اس کی کافی اچھی جو ہے پرفومنس رہی میرے ساتھ دوستو ابھی بھی یہ میرے پی سی میں ہے گا دوستو یہ میں آپ کو اس کو آپن کر کے دکھا دوں یہ آپ کو جو ہے پندر دن کے ٹرائل ورجن کے ساتھ ملتا ہے اگر آپ اسے پہلی دفعہ یعنی انسٹال کر رہے ہیں تو انسٹال کر رہیں گے تو آپ کو پندر دن کے ٹرائل ورجن ملے گا جو میرا بھی نو دن باقی ہے ابھی پہ ٹرائل ورجن میں دوستو اس نے تقریبا پندر منٹ کے اندر اندر میل پر بائٹ جنے میرا جو ہے تمام جو ہے وائرس کو ڈلیٹ کر دیا تھا اور جو ہے میرا پی سی پھر واپسی جو ہے پہلے جیسی پرفومنس پہ آ گیا ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی نو دن بچے میں اس وائرس یعنی اس سوفٹیئر کو جو ہے ٹرائل ورجن ختم ہونے میں تو چلیئے میں اسے کینسل کر دی تو اب میں جو ہے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں دوستو ریکو وائرس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے وائرس جسے میں نے جب ریکو وائرس میرے پی سی میں تھا تو اس ٹائم میں نے پہ سب سے پہلے سپائر انٹر کو انسٹال کیا دوستو سپائر انٹر کو میں نے اسٹال کیا اور اس کے بعد جب میں نے اسے ٹرائل ورجن کیلئے یعنی کلیم کیا تو اٹھالیس گھنٹے کا میرے پر ٹائم آیا تو میں نے اپنا پی سی بن کر کے جب ڈیٹا نے سٹارٹ کیا تو میرا جو بھی ڈیٹا میں نے انسٹال کیا تھا وہ سارا کا سارا واپسی ریکو وائرس انکرپ کرتے ہیں ریکو وائرس نے یعنی ریکو وائرس کا کام یہ ہے کہ آپ جب بھی نیو ڈیٹا بھی جب بھی وائرس جلٹ نہیں ہوا تو آپ کا جتنا نیو ڈیٹا آتے جائے گا ریکو وائرس سے انکرپ کرتے جائے گا تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جب تک اپنے پی سی میں ڈیٹا نہ دالیں جب تک آپ کا وائرس نہ جائے اب چلیے میں آپ کو اپنا ڈیٹا دکھا دیتا ہوں اور اسے ریکاور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو کہ کس طرح وہ ریکاور ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک اس کا ڈی کرپ ٹول تو بنا نہیں ہے تو ہم ڈیٹا کو ریکاور ہی کر سکتے ہیں اور جتنا حد تک ہو جائے تو اس کی ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے بہلے میں آپ کو ڈیٹا دکھا دوستو یہ تمام میرے سوف ڈیئر ہیں جو میں استعمال کرتا تھا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو سوف ڈیئر ہیں وہ ریکو فائل میں جو ہے کنورڈ ہو چکے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریکو ڈوڈ ریکو انسٹینکشن میں یہ کنورڈ ہو گئے ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ویڈیو فائل دکھا اپنا انٹرو دکھا دوں ویڈیو اس کے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تمام جو ہے میری پی ایس ڈی فوٹو شوپ کی جو فائل ہے تھی اور اس کے علاوہ پینجی فائل ہے آپ تمام دیکھ سکتے ہیں ڈوڈ ریکو میں وہ جو ہے کنورڈ ہو چکی ہے اب یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ڈوڈ ریکو ڈوڈ ریکو پینجی بھی اور تمام اور جو اگر آپ اس فولڈر کو بھی دیکھیں دوستو یہ ہائٹ فولڈر تھا ہیڈن کیا ہوا تھا میں نے اس فولڈر کو اس میں بھی ریکو وائرس نے جو ہے اٹیک کر دیا اس کے علاوہ دوستو آپ کو ہر فولڈر میں ایک جو ہے اس طرح کی ریڈ می فائل ملے گی جہاں پہ لکھا ہوئے دوستو اٹنشن آپ کو پریشانی کوئی یعنی پریشانی لینے کی کوئی بات نہیں ہے آپ کی تمام فائلیں جو ہے وہ ریٹن آ جائیں گی اور جد نیوی ڈیٹا بیس وغیرہ ہے آپ کو ہی بھی اپنی ایک فائل ہمارے پر سینڈ کریں ہم اسے جو ہے ڈی کر اپ کر کے آپ کو دے دیں گے اور اسے ڈی کر اپ کرنے کا ہم آپ کو سوفٹ ایر بتا دیں گے یا اس کی جو کی ہے وہ بتا دیں گے اور اس کی رقم جو مانگتے ہیں دوستو وہ ہے چار سو نوے ڈالر جو آج کے اگر میں ڈالر کے لگاؤں محساب تو تقریباً دوستو چھتر ہزار روپے چھتر ہزار چار سو پندرہ روپے دوستو یہ آپ سے جو ہے ڈی کر اپ ٹول دینے کے لیے اور اس کے بعد بھی دوستو آپ کے پاس کوئی شورٹی نہیں ہے کہ یہ آپ کو جو ہے ڈی کر اپ ٹول دیں گے بھی یا نہیں آپ کو کی دیں گے یا نہیں دیں گے میں آپ کو یہ ہی ریکمنٹ کروں ہوں کہ آپ ان کو جو ہے ای میل وغیرہ نہ کریں ان کے بعد کوئی پیسے سینڈ نہ کریں آپ خود سے ہی کوشش کریں آپ کا انشاءاللہ جتنا بھی آپ کا کام کا جو ڈیٹا ہوگا وہ آئی جائے گا اب چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے ڈی کور ڈیٹا کر رہا ہے یہاں پہ یہ جو ہے چار فولڈر دوستو یہ تمام جو ہے میں نے ڈیٹا ڈی کور کر رہا ہے ڈیٹا سی کے اندر جو ہے سی پارٹیشن کا ڈیٹا میں نے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ڈیٹا ڈی میں میں نے ڈی پارٹیشن کا ڈیٹا رکھا ہوا ہے دو سے یہ سوفٹیئر ہے آپ اسے زمبر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا ہے دو ورزن آتے ہیں دو سے ایک 32 بیٹ والا ایک 64 بیٹ والا جو بھی آپ کی ونڈو آپ اس کے مطابق اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا آپ کی ونڈو کون سی ہے تو آپ زمبر اپنے کمپیٹر پہ کلک کریں پروپٹیز میں جائیں اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے سسٹم ٹائپ لکھا ہوا ہے اس کے آگے جو بھی آپ کا ورزن لکھا ہوا ہے 64 تو 64 بیٹ ہے 32 لکھا ہوا ہے تو 32 بیٹ آپ کی ونڈو ہے تو اب یہ 64 لکھا ہوا ہے تو میں 64 والا ہی ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہاں سے 64 والا ہم ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ ڈاؤنلوڈنگ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں جو ہے آپ کو دوسرا سوپڈر بھی بتا دوں اس کے ساتھ کی کلک کر دیا ہم نے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کر کے اسے انسٹال کر لیں تو یہ بھی ہماری یہاں پہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب جو ہے میں آپ کو جیسی یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے میں آپ کو اس کا پہ اس کو یوز کرنے کا طریقہ کار بتا دوں تو شیڈ اچھلر جو ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو چکا میں اسے انسٹال کر لیتا ہوں اب یس کرنے کے بعد اکی کرنا ہے نیکس آپ نے یہ پہ ایک چپ کر کے نیکس کرنا ہے اس کے بعد میں اسے سی میں انسٹال کرنا ہوں آپ یہاں سے کلک کر کے لوکیشن چینج کر سکتے ہیں اس کی میں یہاں ہی رہنے دوں میں نیکس اور نیکس انسٹال تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ شیڈ اچھلر جو وہ انسٹال ہو چکا ہے دوستو اسے یوز کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ یہاں پہ سے کلک کر کے اپنی پارٹیشن سیلک کریں میں سی کو سیلک کر لیا سی سیلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ تارک چینج کر سکتے ہیں جس تارک کے بھی ڈیٹا چاہیے وہ سیلک کر لیا اس کے بعد آپ یہاں پہ جو بھی آپ کا ڈیٹا جہاں رکا ہوا ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں میں کہ یہاں جانا ہے اس کے پاس یہاں ڈیٹا ہے میرا جانی آپ کا جہاں پہ بھی یعنی جو بھی ڈیٹا ہے آپ کا آپ وہاں جائیں اور جو آپ کا ڈیٹا آپ اسے سیلک کرنے اس پہ رائٹ کلک کریں اور ایکسپورٹ پہ کلک کریں ایکسپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو جہاں پہ بھی اسے سینڈ کرنا ہے وہاں پہ آپ جا کے اوکے کر دیں تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہاں پہ چلے جائے گا اب یہ بول رہا ہے اس نام سے فائل موجود ہے تو مجھے کونسا یہ ڈیٹا چاہیے میں اسے نو کر دیتا ہوں اور اسے کینسل کر دیتا ہوں تو اس طرح آپ جو ہے ڈیٹا ریکاور کر سکتے ہیں اور جس سے میرا ڈیٹا زیادہ ریکاور ہوا ہے وہ ہے دوستو یہ والا کیو فوٹو جو ہم نے انسٹال کیا تھا دوستو یہ ونڈرال کی مدد سے اوپن ہوتا ہے تو آپ کو ونڈرال بھی پہلے کرنا پڑے گا ڈاؤنلوڈ اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک کیو فوٹو ونڈ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہ یہاں ہی اوپن ہو جاگا یس کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہونے والی ہے بھی یہ آگئی اوپن دوستو یہ سوفٹیر ہوگی ہے سٹارٹ سیمپل سوفٹیر ہے دوستو آپ نے یہاں پر کلک کر کے اپنی ہارڈکس کو سیلیک کرنا ہے آپ کی جو بھی ہارڈکس آپ وہ سیلیک کرنے میرے پاس ایک 80 جی بی کی ہے اور ایک دو سو پچاس جی بی کے ہارڈکس ہے تو دو سو پچاس والی کو میں نے سیلیک کر رہا اب دو سو پچاس والی ہارڈکس میں میں نے جو پارٹیشن جتنے بھی بنایا میں وہ تمام یہاں پر شو ہو گئے اب میرے کو جس بھی پارٹیشن کا ڈیٹا چاہیے جیسے مثال کے طور پر اس پارٹیشن کا چاہیے میں نے اس پر کلک کر دیا اس کے بعد مجھے یہاں پر براوز پر کلک کر کے اپنی لوکیشن دینی ہے تو میں سے لوکیشن جو پر ایف کی دے دیتا ہوں ایف میں ٹیسٹ فولڈر اور سیلیکٹ فولڈر کر دیا میں نے اس کے بعد یہاں پر فائل فورمنٹ میں سے میں فائل کوئی بھی جو میں کو فائل چاہیے ان پر سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ تمام پر رہنے دیں اس کے بعد یہاں سے کینسل کر دوں میں اب یہاں پر آپ سرچ کریں جیسے آپ سرچ کرو گئے یہاں پر یہ جو آپ کا بیک اپ جتنا بھی ہے آپ کا دیتا ریکاور کرنا سٹارٹ کر دی ہے اس نے اب یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس نے ٹی اے ٹیکس فائل دوستوں کے قریب ان نے ریکاور کر دی ہے اور باقی فائلیں بھی یہ ریکاور کر رہا ہے تو مجھے نہیں چاہیے میں ایکسٹ کر دوں میں سے کوئیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اس کے بعد اسے نو اور یہاں سے اسے کینسل کر دیتا ہوں اب جو ڈیٹا ریکاور ہوا ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں اور اسے کس طرح ہمیں جو اپنا جو کام کا ڈیٹا ہے اسے جو دور رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو طریقے کا گارہ تھاتا ہوں دتام اگر میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں دےThaw یہ آپ فولڈر دیکھ رہے ہیں ہر فولڈر میں دوسر تقریباً پانچ سو کے قریب فائل ہے جیسے آپ نے دیکھ کام پانچ سو دو فائلیں اس فلڈر میں اور دکھ ہر helped میں فائلیں مکس Without scientists فائل ہے یہاں پہ جو ہے کروم کی جو ہے ایک لنک دی بھی ہے یہاں پہ TXT فائل ہے یہاں پہ H کے نام سے کوئی extension ہے اس کی فائل آگئی تو یہاں بھی یہاں پہ جو ہے تمام فائلیں مکس ہیں ہر فولڈر میں تو دوستو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو یہاں پہ data D کا دکھاتا ہوں یہاں پہ بھی اس طرح کے فولڈر تھے میں ہر فولڈر میں کیا میں نے ctrl A دبایا جس سے تمام data سیلیکٹ ہو گیا right click کر کے اسے cut کر دیا میں نے اور پھر پیرے فولڈر میں جا کے اسے pass کر دیا جس سے ہوا یہ کہ تمام data جو ہے میرا تمام data دوستو ایک ہی فولڈر میں میرا آگیا اور فولڈر میں جب data آیا تو وہ کچھ اس type میں آیا تھا دوستو اس طرح آگیا آپ یہاں پہ دیکھیں 16000 فائل ہے میرے پاس اور یہاں پہ بھی تمام فائلیں مکس ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ right click کیا group by پہ click کر رہا اس کے بعد type پہ click کر دیا type پہ click کرنے سے دوستو یہ ہوا کہ جو ایک extension کے فائل تھی وہ ایک group بن گیا اب میں یہاں پہ کسی بھی group پہ click کریں اور close up all group پہ click کر دیں جس سے یہ ہوا کہ تمام group جو ہے وہ بند ہو جائیں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اب میرا کو جیس بھی extension کا جو یہ data چاہیے میں اس پہ click کروں گا جیسے مجھے چاہیے text document سے لکھا ہوئے مجھے اس کا data چاہیے میں نے اس پہ click کر رہا اس جو ہے group کو open کر دیا اب یہ تمام جو ہے data کی فائل آ گئی ہے اور اگر آپ windows 7 یوز کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ slide panel مل جائے گا preview panel جو ہے آپ اس پہ click کریں گے اسے میں تھوڑا merge کر دیا یہ دیکھیں slide panel آ گیا اب دوستو آپ یہاں پہ سے اپنے keyboard کی مطلب سے ایک ایک فائل کے نیچے لاتے ہیں وہ automatic open ہوگے آپ کو یہاں پہ preview دیکھ جائے گا اس سائٹ پہ اب جیسے کہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ فائل یہ فائل اس طرح اس طرح آپ کو دوستو فائل اپن کرنے نہیں پڑے کیا آپ کو فوراں سے preview مل جائے گا اور آپ اسے ہاتھ کیا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ فائل ہے یہ میرے کام کیلئے میں اسے ڈیلیٹ کر کے تو ڈیلیٹ کا بٹن دماؤں گو اور ہاتھ کیا دیا ڈیلیٹ ہو جائے گی کیونکہ دوستو یہ recovery folder جو ہے یہ آپ کی جو software جو آپ انسٹالل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو فائلیں آتی ہیں یہ اسے بھی recover کر کے لے کے آگیا ہے تو یہ جو ٹیکس کی فائلیں یہ انہی software کی ہیں جو میں use کرتا تھا تو میرے جو ابھی recover data ان کے ساتھ یہ وہ فائلیں بھی آگئی ہیں ٹیکس کی اس کے علاوہ آپ یہاں پہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آہ تصویروں کے لیے جو format استعمال ہوتا ہے وہ png ہوتا ہے اور jpg jpg بھی ہوتا ہے تو jpg میں میں آگیا اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ سب سے پہلی جو فوٹو یہ میری ایک تھم مل ہے تو میں اسے ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہ رہا اس کے نیچے آئیں گے اب یہ جو فائل یہ فوٹو ہے اب میں اسے ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو ڈیلیٹ کا وٹن دمائیں اور yes کر دیں اس طرح جو ہے آپ جو ہے اپنے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب یہ بھی کام کیلئے فوٹو اسے بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اس طرح آپ اپنے ڈیٹا کو بہت ہی آسانی سے جو ہے ایک گروپ بنا کے اور اپنا ڈیٹا جو آپ کا کام کا ہے آپ اسے بہت جلدی سے ڈھون سکتے ہیں اتنی ساری فائلوں میں اگر میں آپ کو ٹیکس ہی فائلوں میں بتاؤں تو دوستو تقریبا میرے پاس تین ہزار کے قریرے تھے تین یا دو ہزار کے قریرے میں آپ کو دیکھاؤ دے تو میں نے کافی ساری دیلیٹ کری تھی تو آپ یہاں پہ دیکھیں متر مجھے میں دیکھیں میرے پاس ٹیکس ہی فائل ہے دیة یہ میں نے اس کی مدد تھی جو میں آپ کو ترحک کار بتایا جو میرا آپ کو ترحکی Pipo میں FL operational فائل میں میں کبھی میں ل MIL write 16 Poland کے بارے میں پتا چل گیا..? دوستو اس ویڈیو میں کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ریک فولڈر اگر اٹھا رہے ہیں انٹرنیٹ سے تو آپ انٹی وائرس لازمی رکھیں اپنے پی سی میں دوسری بات یہ ہے کہ دوستو ریکو وائرس کا ابھی تب کوئی بھی ڈی کرپٹی ٹول نہیں بنا ہے اگر آپ اپنا ڈیٹا کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہ رہے آپ چاہ رہے ہیں اگر آپ نے ریکاپٹی سوفٹر بھی استعمال کیلئے لیکن وہ ڈیٹا نہیں آرہا ریکاور نہیں ہو رہا تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ گر آپ کے پاس ایک اور ہارٹک سے تو آپ اپنی اس ہارٹک سے اٹھا کے رکھ دیں اور اپنی دوسری ہارٹک سے استعمال میں لے لیں جب بھی اس کا فیوچر میں کوئی ڈی کرپٹی ٹول لانچ ہوگا پپلش ہوگا تو آپ پھر اسے اس سوفٹر کے مدد سے اپنی پرانی والی ہارٹک کا ڈیٹا ریکاور کر لیے گا اور اگر آپ ریکاور سوفٹر کے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہی میں آپ کو ریکاور سوفٹر بتا دی ہے اور وائرس ڈیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو مہلویئر بائٹ کو استعمال کریں وہ بہت اچھا سوفٹر ہے سمپل ہے دوستو بلکل میں آپ کو وہ بھی دکھاتے دو انٹرنیٹ پہ مہلویئر بائٹ کو کس طرح آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ مہلویئر بائٹ میں سرچ کیا سب سے اوپر ریزلٹ آ گیا میں تینوں لنک آپ کو ڈسکرکشن میں بھی دے دوں گا اب یہ دیکھیں آپ میں آپ کو انسٹال کر کے نہیں دکھاؤں گا کیونکہ دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ انٹرنیٹ کی مدد سے انسٹال ہوتا نہیں سوری انٹرنیٹ کی مدد سے انسٹال نہیں ہوتا یہ آرہ سوفٹر ایسے انسٹال ہو جاتا ہے لیکن انسٹالیشن میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے یہ تو اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ فری بن جاتا ہے تو آپ اس سوفٹر کو استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے اگر نہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوفٹر ہیں لیکن میں نے اسے ٹائم کر رہا ہے اور تو مجھے اچھا ریزلٹ ملا ہے تو میں آپ کو یہ ہی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ میل پر بیٹھ کر استعمال کریں دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کی ذرا سی بھی ہیلپ ہوئی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جو آپ کے دو دن کے پاس ویرس آ چکا ہے اس ریکو ویرس تو انہیں بھی یہ ویڈیو سینٹ کریں تاکہ ان کا بھی اس سے ہیلپ ہو سکے اللہ حافظ